بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھیں آج ہم نے پڑھنا ہے ٹائٹریٹیبل ایسی ڈی ٹی اینڈ منڈرل ڈیٹرمنیشن فرام دا فوڈ سیمپل سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ٹائٹریٹیبل ایسی ڈی ٹی کی ٹائٹریٹیبل ایسی ڈی ٹی ہوتی کیا ہے ٹائٹریٹیبل ایسی ڈی ٹی جو ہوتی ہے سم آف آرگین ایسیڈ پریزنٹ ان دا فوڈ سیمپل اب ہم ڈیٹرمنیشن کیسے کرتے ہیں بایدہ میتھڈ آف ٹائٹریٹیشن کیسے ٹائٹریٹیشن کے ثروح ہم ڈیٹرمنیشن کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس بیک گراؤنڈ نالج میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے کیمیکل انیلیسیس جو ہم کیا کرتے ہیں ٹائٹریٹیشن بیس پرفارم کرتے ہیں جو ہمارے پاس given strength ہوتی ہے جو ہمارے پاس solution کی strength ہوتی ہے norm strength ہوتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ایک indicator end point تک ٹائٹریٹ کرتے ہیں with base یا ہم کیا کرتے ہیں کسی particular acid کے ذریعے کیا کرتے ہیں ٹائٹریٹ کرتے ہیں standard solution کے ذریعے جو standard solution ہمارے پاس acid ہوگا تو اس کے ساتھ یا ہم ہمیں base دیا گیا ہو تو اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ٹائٹریٹ کرتے ہیں اب جو volume standard solution کا ہوتا ہے اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں اور sample size ہوتا ہے ٹھیک ہے نا volume of the standard solution and sample size سے ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہم ٹائٹریٹیبل ایسی ڈیٹی میر کرنے جا رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں اب دیکھیں ٹائٹریٹیبل ایسی ڈیٹی جو ہم پرفارم کرتے ہیں تو یہ volumetric method ہے جو standard solution use کرتے ہیں اور mostly indicator جو use کیا جاتا ہے ٹائٹریٹیشن میں فینافتلین ہوتا ہے اور فینافتلین indicator جب ہم use کرتے ہیں ایسی ٹائٹریٹیشن میں جو end point ہوتا ہے وہ paint pink color achieve ہوتا ہے اس method میں کرنا کیا ہے ٹائٹریٹیشن میں standard solution of sodium hydroxide کیا کرتا ہے جتنے بھی پریزنٹ ہوں کے فوڈ سیمپل کے اندر ان کے ساتھ react کرے گا جب ان کے ساتھ react کرے گا تو یہ sodium hydroxide solution کی نارمالٹی کیا کی جاتی ہے منیٹر کی جاتی ہے ہم mostly 0.1 نارمل sodium hydroxide solution لیتے ہوتے ہیں یہاں پہ نارمالٹی ہے volum use ہے کہ ہم نے کتنا volum ٹائٹریٹیشن میں یوز ہوا ہے اور ساتھ میں جو سیمپل والیوم ہوگا یا سیمپل کی اماؤنٹ ہوگی ان کو use کیا جاتا ہے ٹائٹریٹیبل ایسی ڈیٹی کلکولیٹ کرنے کے لیے اب دیکھیں fenophthalene end point in the acid for ٹائٹریٹیبل ایسی ڈیٹی is pH 8.2 کہاں تک ہم نے ٹائٹریٹیشن کرنی ہوتی ہے end point تک ہم pH میٹر use کر کے 8.2 تک کیا کرتے ہیں ٹائٹریٹیشن کرتے ہیں مطلب کہ ہمارے پاس جو فوڈ سیمپل پریپیئر کیا ہوتا ہے اس کے اندر drop by drop ہم ایسیڈ ایڈ کریں گے جب تک pH 8.2 نہیں achieve ہو جاتی تب تک ہم نے کیا کرنا ہے ٹائٹریٹیشن کرتے رہنا ہے یہ ہم کیا کرتے ہیں جو pH میٹر کی مدل سے مینٹین کرنی ہوتی ہے اب ٹائٹریٹیشن کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جو colorless end point آ جائے گا پنک کلر end point آ جائے گا وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹائٹریٹیشن کو strap کر دینا ہے strap کرنے کے بعد ہم نے جو pH ریڈنگ تھی وہ بھی ہمارے پاس 8.2 ہونی چاہیے اب ہم نے volume of the base use جو sodium hydroxide کا volume ہے وہ ہم نے monitor کر لینا ہے کہ کتنا volume use ہوا ہے ہمارے پاس جو ہم نے ٹائٹریٹیشن کی ہے تو اس کے طرح نارمیلٹی ہے سوڈیوم ایڈرکسائیڈ کا volume ہے اور ٹائٹ اس کے ساتھ ہم کیا کر لیتے ہیں solution جو ہم نے sample لیا ہوتا ہے اس کا volume بغیرہ لے لیتے ہیں اس کے ذریعے ٹائٹریٹیشن ہو جاتی ہے اس میں hazards precautions and waste disposal hazards کیا کیا ہو سکتے ہیں precautions ہمیں کونسی فالو کرنی چاہیے اور waste disposal کہاں پہ کرنا چاہیے hazards کے اگر ہم بات کریں تو کسی بھی microbiological chemical یا physical lab ہے وہاں پہ ڈیفرنٹ فارمز کے hazards ہوتے ہیں اور ان کے لیے proper precautionary measures کو فالو کرنا چاہیے chemical labs کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں acids ہو سکتے ہیں strong acids ہو سکتے ہیں strong bases ہو سکتے ہیں glass wear ہو سکتا ہے تو ان سے کیا کرنا چاہیے یہ different hazards ہیں ان hazards کو properly handle کرنا چاہیے اور ان کے لیے precautionary measures کو adapt کرنا چاہیے اگر acids strong acids strong base کے ساتھ deal کر رہے ہیں تو acid resistant gloves استعمال کرنے چاہیے base resistant gloves use کرنے چاہیے اور ساتھ ساتھ کیا ہے appropriate precautionary measures use کرنی چاہیے جو lab coat ہے وہ ہونا چاہیے safety glasses ہونے چاہیے جتنے بھی دیر lab کے اندر کام کرنا ہے تو ساری چیزوں کو monitor کرنا چاہیے اور mostly جو ہمارے پاس shoes ہوتے ہیں during lab work ہمیں open shoes نہیں use کرنے چاہیے ہمیں کیا ہے close shoes ہمیں جوتا جسے ہم بولتے ہیں وہ use نہیں کرنا چاہیے ہمیں shoes use کرنے چاہیے جو waste ہے اس کو ہمیں drainage کرنا چاہیے water dispose ایسے کرنا چاہیے کہ وہ یا تو dilution farm کے اندر چلا جائے یا ہمارے پاس ایک specific waste disposal site ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں waste کو dispose off کرنا چاہیے اگر ہم waste کو ایسے جگہوں پہ ڈمپ نہیں کرتے ایسی جگہوں پہ dispose off نہیں کرتے تو یہ جو دوسری life سے ہو سکتی ہیں ان کے لیے dangerous ہو سکتا ہے اور می بھی وہ ہمیں ہمیں خود کو بھی کیا کر رہا ہوں نقصان پہنچا رہا ہوں انوارمنٹل جو پروٹوکولز ہیں انوارمنٹل پروٹیکشنز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے اور جو institute پروٹوکول وغیرہ use کر رہا ہے ان کو فالو کرنا چاہیے waste disposal کر لیے تاکہ کسی بھی طرح کے حام سے بچا جا سکے اب ہمارے پاس equipment کون کون سے use ہوتے ہیں پہلی بات ہے analytical balance یہ ہمارے پاس کیا ہے analytical balance ہے analytical balance کا purpose کیا ہے یہ lab scale balance ہوتے ہیں اور یہ بہت minor quantities کو کیا کر سکتے ہیں weight کر سکتے ہیں analytical balance point one gram تک اس سے بھی point point zero zero gram تک بھی کیا کر سکتے ہیں mostly point one gram use کیا جاتا ہے لیکن جو sensitive ہوتے ہیں وہ point zero zero one gram تک میئر کر سکتے ہیں اس کے بعد hot plate ہے hot plate کیوں use کی جاتی ہے اس کا purpose کیا ہوتا ہے laboratory کے اندر جو ہمارے پاس solutions ہوتے ہیں ان کو heat کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے direct heating use نہیں کی جاتی ہے تو کیا use کرتے ہیں hot plate use کرتے ہیں mostly جو آج کل ہے وہ hot plate along with magnetic stirrer use ہوتی ہے تو اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں solutions کو heat کرتے ہیں force draft oven ہے 120 degree centigrade تک temperature اس کا جاتا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس heat liable samples ہوتے ہیں جن کو ہم lower temperature پر کیا کرنا ہوتا ہے heat کرنا ہوتا ہے یا ہم نے evaporate کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس hot air oven کی طرح force draft oven ہے یہ کیا کرتی ہے جو اس کے اندر chambers ہوتے ہیں heat کو جو water وغیرہ ہوگا evaporate کرانا ہوگا سیمپل سے اس کو evaporate کراتی ہے next ہمارے پاس ہے titration strand titration strand کے different parts ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ جو requirements ہیں یا supply ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں پائپٹ شامل ہے برٹ شامل ہے titration strand ہے مئیرنگ سیلنڈر ہمارے پاس ہونا چاہیے ہمارے پاس یہ conical flask ہے conical flask کے ساتھ white paper ہے اور اس کے علاوہ beakers waste disposal کے لئے titration وغیرہ کے لئے کیا کرتے ہیں ہم use کرتے ہیں یہاں پہ sodium hydroxide کیا کیا گیا ہے use کیا گیا ہے titrant ٹھیک ہے نا sodium hydroxide کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں titration کرتے ہیں اب یہاں پہ white paper رکھنے کا مقصد کیا ہے white paper رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ جو کیا ہے color ہے اس کو properly monitor کیا جا سکے اگر color properly monitor نہیں کیا جائے گا تو ہمارے پاس end point proper achieve نہیں ہوگا جب proper end point achieve نہیں ہوگا تو ہمارے results proper نہیں آئیں گے supplies کیا کیا ہیں اس میں بیکر ہے ہمارے پاس 50 ml بیکر ہونا چاہیے 50 ml کیا بیکر 100 ml کا یہ بیکر ہے ڈیفرنٹ گریجویشن کے ہوتے ہیں one thousand two thousand تک کے ہوتے ہیں تو پہلی کیا ہے ہمارے پاس ویسٹ کے لیے sodium hydroxide کے ویسٹ کے لیے 50 ml کا بیکر ہونا چاہیے اور titration کے لیے یا ہم سیمپل پریپریشن کے لیے ہمارے پاس 100 ml کا بیکر ہونا چاہیے titration سٹینڈ جو ابھی ہم نے دیکھا بریٹ ہونی چاہیے جو ابھی یہاں پہ ہم نے پریویس سلائٹس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے یہ بریٹ ہے یہ ہونی چاہیے فلاسک ہے 250 ml فنل ہے سمال ٹاپ ٹو فٹ ٹھیک ہے نا یہ فنل ہے اس کے علاوہ سٹیرنگ راڈ ہے گلاس سٹورج بوٹل ہے ٹھیک ہے نا ہمارے پاس یہ کیا ہے جو سولیشن پریپیئر کرتے ہیں اس کو سٹور کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پروسیجر کیا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس اگر ہم جوز سیمپل کی کیا کرنے جا رہے ہیں ایسی ڈیٹی ڈیٹرمائن کرنے جا رہے ہیں یا ہم کسی بھی سیمپل کی ایکسٹریکٹ کی ایسی ڈیٹرمائن کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے جوز کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے کسی بھی سیمپل سے یا ہم اگر کسی بھی مارکٹ جو ہمارے پاس سیمپل ہے اس کی ایسی ڈیٹی ڈیٹرمائن کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ٹین ایمل لینا ہے اور ٹین ایمل کو کیا کر لینا ہے فیلٹر کر لینا ہے فیلٹر ہمارے پاس ان کے ساب بیوریجز جو آلریڈی پریپیرڈ آتی ہیں جیسے ڈیفرنٹ فروٹ جوسز ہیں ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ٹین ایمل صرف لینا ہے فیلٹریشن کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن ہمیں بعض اوقات فیلٹریشن کی ضرورت کرنی بھی پڑتی ہے ٹین ایمل کہاں پہ ہم نے ٹو فیفٹی ایمل بیکر میں لینا ہے اس میں ہنڈر ایمل وارٹر ایڈ کرنا ہے وارٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کی پی ایج کو لے کے جانا ہے زیرو پائنٹ ون نارمل ہے سوڈیوم ایٹرک سائٹ کے ذریعے پی ایج کو ایٹ پائنٹ ٹو پی ایج تک لے کے جانا ہے پی ایج میٹر یوز کرتے ہوئے ہم نے کیا کر لینا ہے بررٹ کے اندر کتنا سوڈیوم ایٹرک سائٹ یوز ہوا ہے اس کی ریڈنگ نوڈ کر لینی ہے ریڈنگ نوڈ کرنے کے بعد ہم نے ریزلٹ کالکولیٹ کرنا ہے اس فارمولے سے ٹوٹل ایسٹ جو ہوں گے کیسے ہمیں پتا چلے گا کتنا ایسٹ موجود ہے ٹیٹریٹے بیلسیڈیٹی کتنی ہے فوڈ سیمپل کی ایکولینڈ ویٹ آفیسٹ ایکولینڈ ویٹ ہمارے پاس کیا ہے اگر ہمارے پاس سوڈیوم ایٹرک سائٹ ہے اس میں اگر بات کریں تو ہم سوڈیوم ہمارے پاس کتنا ٹوینٹی تری اٹامک میں ایسے ہے اور آکسیجن کا سکسٹین ہے ایٹروجن کا ایک ہو جائے گا تو ایکولینڈ ویٹ سوڈیوم ایٹرک سائٹ کا یہاں پہ فورٹی آ جائے گا نارمیلٹی آف سوڈیوم ایٹرک سائٹ کا والیوم یوز ہوا ہے اس کو ہم ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹین کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ٹرائٹریٹیبل ایسیڈیٹی یا ٹوٹل ایسیڈ پریزنٹ اندہ فورٹ سیمپل ہمارے پاس آ جائیں گے تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں ٹرائٹریٹیبل ایسیڈیٹی ڈیرمائن کر سکتے ہیں کسی بھی فورٹ سیمپل میں سے نیکسٹ ہمارے پاس ہے مینرلز مینرل ڈیٹرمینیشن کیسے کرنی ہے کون سا پریسیڈر فالو کرنا ہے ہمارے پاس موسٹی جو ہے اٹامک ایبزاربشن سپیکٹرو فورٹو میٹر یوز ہوتا ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے سلویشن پریپیئر کرنا ہوتا ہے اور وہ سلویشنز جو ہے ڈائیجیشن میتھڈ ڈائیجیشن ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے ایک ویٹ ڈائیجیشن ہے اور دوسری کہہ ڈائیجیشن ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سیفٹی پریکاشنز کہ ہمیں کیا کیا چیزیں فالو کرنی چاہیے کس طریقے سے ہمیں کسی بھی ہیزرڈ سے کیمیکل مکینیکل فیزیکل کسی بھی ہیزرڈ سے ہمیں بچنے کے لئے کیا کرنا چاہیے پہلی بات ہے کہ کنٹیمنیشن کو ہم نے آوائیڈ کرنا ہے جس ایریا کے اندر کام کرنا ہے وہ ایریا کیا ہونا چاہیے نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے وہاں پہ ڈسٹ فری ہونا چاہیے اگر آپ کروسیبل یوز کرنے جا رہے ہیں کروسیبل یوز کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ نے کیا کرنا ہے چارنگ کرنی ہے جس کے اندر آپ نے برننگ کرنی ہے پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا سمودھ سرفیسٹ آپ کو کیا لینا ہے کروسیبل لینا ہے یا آپ کو پلاتینم ڈیش لینی ہے ایشنگ کے لئے اب اگر آپ کا سموز سرفیس نہیں ہوگا تو کہیں سے کنٹیمنیشن ہو سکتی ہے اور وہ کنٹیمنیشن آپ کے ریزرٹس کو متاثر کر سکتی ہے نیکسٹ آپ نے جب ایشنگ کر لی ہے ایشنگ ٹیمپریچر کیا ہونا چاہیے فور ہنڈرڈ ٹو فائف ٹرنٹی فائف ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے اس سے ٹیمپریچر زیادہ نہیں ہونا چاہیے پانس و پچیس ڈگری سینٹی گریڈ سے کیوں زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ یہاں پہ ٹریس منرل جیسے سوڈیم کا پر ہے یہ والٹالائز ہو جاتی ہیں جب والٹالائز ہو جائیں گی تو جب ہم ان کی ڈیٹرمنیشن کریں گے تو ریزرٹس ہمارے ایکوریٹ نہیں آئیں گے پہلی بات کیا ہے کہ آپ کا کروسیبل یا آپ کا پلاتینم ڈیش ہے وہ کیا ہونی چاہیے انٹیکٹ ہونی چاہیے دوسری بات ہے کہ ٹیمپریچر شوڈ ناٹ ایکسٹیڈ مور دن ڈیگری سینٹی گریڈ تھرڈ نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو ہمیں بہت زیادہ کیا کرنی پڑتی ہیں کاشنز یوز کرنی پڑتی ہیں پری کاشنی میرز کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے جب ہم کیا کرتے ہیں ایسیڈز یوز کرتے ہیں خاص طور پہ یہاں پہ پر کلورک ایسیڈ کی بات کی گئی ہے پر کلورک ایسیڈ بہت ہائیلی ڈیمیجنگ ایسیڈ ہے اگر یہ کیا کرتا ہے ہمارے سکن وغیرہ کو متاثر کر سکتا ہے یا اس کے فیومز وغیرہ ہمارے لنگز کو متاثر کر سکتے ہیں جب بھی ہم کیا کرتے ہیں ہیٹ کرتے ہیں تو ہیٹ کرتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے پر کلورک ایسیڈ جو ہم ایکویپمنٹ کے اندر جو ہمارے پر بیکر ہے یا فلاسک ہے اس کے اندر ڈرائی ہونے سے بچانا چاہیے اگر ڈرائی ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا ایکسپلوئین کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے ہمیں کیا ہے ڈرائی نس سے بچانا چاہیے اور کنٹیکٹ سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں گلاز وغیرہ پہنے چاہیے سیفٹی گلاس وغیرہ پہنے چاہیے اور جتنی بھی ڈائجیشن ہوتی ہے اس کو فیوم ہورڈ کے اندر ہمیں کیری کرنی چاہیے اگر فیوم ہورڈ کے اندر ہم کیا کریں گے ڈائجیشن نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا پھر وہی جو فیومز ہیں جو ہیومن کنٹیکٹ میں آ رہے ہیں وہ ہمارے لنگز میں چلے جائیں گے اور یہ ہائیلی ڈیمیجنگ کروسیو ایسٹ ہوتے ہیں ہمارے لنگز کو بہت برے طریقے سے متاثر کریں گے اس لئے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے جو بھی ہم نے ڈائجیشن کرنی ہے ڈائجیشن کو پراپرلی ہم نے فیوم ہورڈ کے اندر کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جتنی بھی ایکٹیوٹیز کرنی ہے کلین انوارمنٹ کے اندر ڈسٹ فری روم کے اندر تاکہ کسی بھی طرح کی کنٹیمنیشن سے بچا جا سکے جو کہ ہمارے ریزلٹس کو متاثر نہ کرے کوئی بھی کنٹیمنیشن ہو اس کا پرینسپل کیا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہم منڈرل کیا کر لیتے ہیں کس طریقے سے آرگینک میٹر کو ہم کس طریقے سے ڈسٹرائے کریں گے جب انہیں اسے برن کریں گے تو ہم کیا کر دیں گے آرگینک میٹر کو ڈسٹرکٹ کر دیں گے آرگینک کمپوننٹس آف دا سیمپل بھی ڈسٹرائیڈ پیچھے جو ریزلٹس بچ جائیں گے وہ ہمارے پاس منڈرل میٹر ہوگا منڈرل میٹر کو ہم دو ویز سے مزید کیا کر سکتے ہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں بائیڈ ڈرائیڈ ڈائیڈیشن اینڈ ڈائیڈ ڈائیڈیشن منڈرل کنٹینٹ کو کیا کیا جاتا ہے ڈیلیوڈ کیا جاتا ہے ڈیٹرمائن کرنے کے لیے اٹامک ایبزارفن سپیکٹرو فوٹومیٹر کے ثروح ہمارے پاس ڈیٹرنٹ منڈرلز ہوتی ہیں جیسے کیلسیم ہے کپر ہے آرین ہے پوٹاشیم ہے منگلیشیم ہے سوڈیم ہے زنک ہے یا دوسرا میتھڈ ہمارے پاس گریوی میٹرک میتھڈ ہے لیکن ہم سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں سپیکٹرو فوٹومیٹر میٹرک میتھڈ اٹامک ایبزارفن سپیکٹرو فوٹومیٹر میتھڈ فالو کرتے ہوتے ہیں اب ری ایجنٹ کون سے ہم یوز کرتے ہیں ڈائیڈیشن میں پہلی ہمارے پاس نائٹرک ایسڈ ہے دوسرا ہمارے پاس پر کلوری ایسڈ ہے ٹھیک ہے نا نائٹرک ایسڈ کی کنسنٹریشن جو ہے ہمارے پاس وہ 65% کنسنٹریٹڈ ہونا چاہیے اور پر کلوری ایسڈ 70% کنسنٹریٹڈ ہونا چاہیے جو نارملٹی ہے ون نارمل نائٹرک ایسڈ ہے سلویشن کیسے بنایا جائے گا 65% تو آپ نے ون نارمل سلویشن کو کیا کرنا ہے نارملٹی ہمارے پاس ون ہے تو جو بھی ہمارے پاس کیا آئے گا نائٹریک ایسٹڈ کا ہمارے پاس آٹامک میس ہوگا یا ہم اسے کیا بولتے ہیں آٹامک میس مالیکلر میس آگا اسے ہم کیا کر لیتے ہیں پرسنٹی سولیوشن پرسنٹی سولیوشن بنانے کے لیے ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہم کتنا کیا کرتے ہیں ٹی و 피 پرسنٹ ہمارے پاس نائٹریک ایسٹڈ ہو اور جو 35 ہے وہ ہمارے پاس دی آئینائزڈ ڈیسٹرل وارٹر ہو تو اس طریقے سے ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے 65% سلویچن بن جاتا ہے اس میں کیا 1.5 لیٹر دی آئینائزڈ وارٹر دیا گیا ہے اس کو کیا کرنا ہے شیک کرنا ہے اور ڈیلیوڈ کرنا ہے کتنا گرام ایمل ہم نے ٹرکیسر لینا ہے 139.5 اس کو 1.5 لیٹر دی آئینائزڈ وارٹر کے اندرہ ایڈ کرنا ہے اور اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے ڈیلیوڈ کر دینا ہے 2 لیٹر تک تو اس طریقے سے ہمارے پاس کیا بن جائے گا جو 65% نائٹرک ایسٹ سلویشن بن جائے گا اسی طریقے سے ہی پر کلورک ایسٹ کا 70% سلویشن بنا لیا جائے گا اس میں اپریٹرز کیا کیا یوز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہیں مفل فرنس جس کا ٹیمپریچر رینج کیا ہونی چاہیے 250 ڈیگری سینٹی گریڈ to 600 ڈیگری سینٹی گریڈ مفل فرنس کرتی کیا ہوتی ہے جب ہم چیرنگ کر لیتے ہیں برننگ کر لیتے ہیں برننگ کرنے کے بعد یہ کرتی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آرگینک ریزیٹیوز چیرنگ کے بعد بھی لیفٹ آور ہوتے ہیں تو ان کو ہائر ٹیمپریچر پہ کیا کر دیتی ہے برن کر دیتی ہے اس کو وائٹش ایس کے اندر کیا کر دے گی کنورٹ کر دے گی جب وائٹش ایس آ جائے گی تو اس کے ہم ڈیجیشن کر کے کیا کر لیتے ہیں مینرر ڈیٹرمینیشن کر لیتے ہیں اس کے بعد ہے مئیرنگ پائپڈ مئیرنگ پائپڈ کا کام کیا ہے کہ جو بھی ہم نے کیون والیوم آف نائٹرک ایسڈ آر پار کلورک ایسڈ لینا ہوگا تو ہم پائپڈ کے ذریعے ہی کیا کریں گے والیوم لیں گے اس کے بعد ہے جل ڈال فلاسک جل ڈال فلاسک کا پرپس کیا ہے کہ جو ڈائیجیشن ہے ڈائیجیشن جل ڈال فلاسک کے اندر کی جاتی ہے والیومیٹرک پائپڈ ہے ڈیفرنٹ والیوم بنانے کے لیے والیومیٹرک فلاسک ہے سیلیشن پریپریشن کے لیے ہمیں ضروری ہے انلیٹیکل بیلنس ہے ہم نے ویٹ کرنا ہے اگر کوئی سیمپل تو اس کے لیے ضروری ہے پورسلین کروسیبل ہے جو ہم کیا کرنا ہے ایسڈ کرنے جا رہے ہیں جو ٹائم فریچر سکس ہنڈری ڈگری سنٹی گریڈ کو برداشت کر سکتا ہو یا پراڈینم کروسیبل ہو تو وہ ہم نے لینا ہے تاکہ ایشن کو پراپرلی اجیب کر سکیں فیلٹر پیپر وارٹمنٹ فیلٹر پیپر نمبر فائیف فور ون ہے اس کے ساتھ وارٹر بات وید ریموویبل رنگز ہیں ٹو ہولڈ کروسیبل کروسیبل ٹنگ ہے جو کیا کرے کروسیبل کو ہولڈ کر سکے یہ ڈیفرنٹ انسٹرومنٹ ہیں یہ آپ لوگوں نے کیا کر لینا ہے ایمیجز دیکھ لینا ہے انشاءاللہ یہ ہمارا تھیوریٹیکل پورشن ہے ہم جیسے ہی پریکٹیکل پورشن میں فیزیکل کلاسز پر جائیں گے تو ضرور ہم نے کیا کرنا ہے پریکٹیکل پورشن کو فوکس کرنا ہے اور اس تھیوریٹیکل پورشن کو آپ نے جلدی جلدی کور کر لینا ہے اب سیمپل پریپریشن ہم نے کیسے کرنی ہے اگر ہمارے پاس گرین ہے یا ہمارے پاس کوئی سالڈ سیمپل ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے پورڈر کے اندر کنورٹ کر لینا ہے تاکہ اس کو ہوموزینیس بنایا جا سکے یہ جو پورڈر سیمپل ہے اس کو پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ایشنگ کرتے ہیں بائی ویٹ ڈائیجیشن اور ڈرائی ایشنگ کے تھوڑ ایشنگ کرنے کے بعد ہم اس سے کیا کرتے ہیں مینرل ڈیٹرمینیشن کرتے ہیں اب ڈرائی ایشنگ کیا ہے ہمارے پاس ہم نے کیا کرنا ہے جو پورڈر سیمپل ہے ہمارے پاس ایکوریٹلی وے کرنا ہے اس کو اور اس کو ہم نے ٹو ٹو فور گرام سیمپل کو ٹین گرام ہمارے پاس اگر ڈرائی سیمپل ہوگا تو ٹو ٹو فور گرام ہے اگر ویٹ سیمپل ہوگا تو ٹین گرام ہے ہم نے لینا ہے گروسی بل کے اندر لیکوڈڈس کو ہم نے ایوپوریٹ کرنا ہے یوزنگ واٹر بات یا سٹیم ایوپوریٹ ٹھیک نا اپریشن کے بعد ہم نے اس کی چیرنگ کرنی ہے پھر چار ڈرائی سیمپل اوور ہارڈ پلیٹ انٹل سموکنگ سیزز کیا کرنا ہے ہم نے جو ڈرائی سیمپل ہوگا لیکویڈ کو جو وٹر ایوپریٹ ہو چکا ہوگا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے چار کرنا ہے تاکہ اس کا جو مویسٹر ہے وہ بھی اور آرگینک ریزیڈیوز جتنے بھی آرگینک انٹینٹس ہیں وہ سارے کے سارے برن ہو جائیں یہ جو چیار سیمپل ہے ہمارے پاس اس کو پھر ہم نے مفل فرنس کے اندر 25 ڈگری س센ٹی گریڈ پر تین سے چار گھنٹے کے باتے پریسکر کنے کے پاس ہم نے تسرر زمزی ب Sternگو بھی کو چیرنگ نہیں ہوئی تو اس میں ہم نے کیا کرلینا ہے اگر آپز بارٹر میں مویسٹ کرنے کے بعد یا ہم نے کیا کرنا ہے نائیٹیک ایسٹ کے ساتھ اس کو تھوڑا سے مویسٹ کرنا ہے اور دوبارہ اس کو دی آئینائزڈ وارٹر کے ساتھ ماسٹ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ اس کو مفل فرنس کے اندر دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھنا ہے پھر اس کی ایشنگ پراپر ہو جائے گی اگر ہمارے پاس کہیں میٹ ہے تو اس کی ایشنگ کے لیے سسٹین ہارز لگتے ہیں مفل فرنس میں یہی کہ اگر ایشنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی تو کروسیبل کو ریموو کریں اس کو کول کریں پھر اس کو ماسٹ کرنا ہے 2-3 ایمیل آف ڈی آئینائزڈ وارٹر ایڈ کرنا ہے آپ نے 0.5-3 ایمیل نائٹرک ایسڈ اور اس کو پھر کیا کرنا ہے ڈرائی کرنا ہے وارٹر باس یا ہارڈ پلیٹ کے اوپر تاکہ آپ اس کو پھر جب آپ نے ایسیڈ ایڈ کیا نائٹرک ایسڈ یا پرکلورک ایسڈ نائٹرک ایسڈ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مفل فرنس کے اندر نہیں رکھنا ہے نیکسٹ کیا کرنا ہے ڈرائی کرنا ہے وارٹر باس کے اوپر یہ ہارڈ پلیٹ کے تاکہ وارٹر کنٹینٹ ایوپریٹ ہو جائیں گے وارٹر کنٹینٹ جیسے ایوپریٹ ہو جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو سیمپل ہے اس کو مفل فرنس کے اندر رکھ دینا ہے مفل فرنس میں کیا ہوگا مفل فرنس کو آف کر دینا ہے اور ٹیمپریچر کو ٹو فیفٹی ڈگری سینٹی گریٹ تک کول ہونے دینا ہے ٹو فیفٹی ڈگری سینٹی گریٹ تک جب ٹیمپریچر کول ہو جائے گا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس ٹنگ ہے ٹھیک ہے نا جو ہولڈر ہے اس کے ذریعے ہم نے پکڑ لینا ہے کروسیبل کو اور کروسیبل کو کول کر لینا ہے 5 ایمل وال نارمال اس میں نیٹرکیسڈ ایڈ کرنا ہے اور ایش کو اس میں ڈیزول کر لینا ہے ٹ٠ ایمل والیومیٹرک فلاس کے اندر ہم نے جتنی بھی ایش تھی اس کو ٹی ایمل والیومیٹرک فلاس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کا والیوم کیا کر دینا ہے ٹفی ٹی ایمل تک بنا دینا ہے ایہ آئی دہ یوز آف نائٹرکیسڈ پھر ہمارے پاس کیا ہے جو کروسیبل ہوا گا اس کا ہم نے بار بار واش کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو منڈرل کنٹینٹس ہیں جو ایش کنٹینٹس ہیں اس کو پراپرلی ریموو کیا جا سکے یہاں پہ پھر فیلٹر کرنا ہے وارڈمنٹ فیلٹر پیپر نمبر فور فائی ون فائی فور ون کے ذریعے پھر آپ نے کیا کر لینا ہے ڈیلیوٹ ٹو مارک ویڈ ون نارمل ایچ این او تھری وہ جو ہمارے پاس سلویشن آئے گا اس کو ڈیلیوٹ کر دینا ہے نائٹرک ایسٹ کے ذریعے اگر انیلیسس پرفارم کرنا ہوتا ہے تو ڈائریکٹ آٹامک ابزارپن میں اسپاریٹ کرانا ہوتا ہے اور گیون میٹل کے لیے گیون لیندھ کے اوپر کیا کرنا ہے ہم نے گیون ویو لیندھ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اسپاریٹ کروانا ہے اور ہمیں کیا پتا چل جائے گا اگینس دا سٹینڈرڈ ہم کیا کر لیں گے منرل کنٹینٹ اگر کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے اسی وقت انیلیسس پرفارم نہیں کرنا ہوتا تو ہم اس کی پھر کیا کرتے ہیں سکریو کیپٹ ایسٹڈ واسٹ پولی تھالین بوٹل کے اندر سٹور کر لیتے ہیں ریفریجریٹر کے اندر نیکسٹ ہمارے پاس ہے ویٹ ڈائیجیشن میتھڈ ویٹ ڈائیجیشن میتھڈ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں نائٹرک ایسٹڈ اور پر کلورک ایسٹڈ یوز کرتے ہیں اوپن سیسٹم اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہمارے پاس ڈائی سیمپل ہے تو ہم نے سیمپل لینا ہے اس کو 300 ایمل جل ڈال فلاس کے اندر جس میں ہم نے کیا کر دینی ہے 3-4 گلاس بیڈز بھی ایڈ کر دینی ہے ہمارے پاس سالیڈ سیمپل کے ہے 1-2 گرام ہے لیکوڈ سیمپل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے 10 گرام یا پائپٹ کرنا ہے اور پائپٹ 10 ایمل ایڈ ایوپریڈ 2-2 small volume ایوپریشن کیسے کرنا ہے واٹر باعت کے اوپر اس کو کیا کرنا ہے سٹیم ایوپریٹر کے ذریعے ایوپریٹ کرا دینا ہے اس میں 20 ایمل 65% نائٹک ایسڈ ڈالنا ہے اور 10 ایمل 70% کیا کر دینا ہے پر کلورک ایسڈ ایڈ کر دینا ہے ان کو پری ڈائیجیسٹ کرنا ہے پری ڈائیجیشن کیا ہے کہ آپ نے جس فلاس کے اندر کیا کیا ہے 20 ایمل نائٹک ایسڈ ڈالا ہے اور 10 ایمل آپ نے کیا کیا ہے پر کلورک ایسڈ ڈالا ہے تو اس کو ون نائٹ کے لیے آپ نے کیا کر دینا ہے روم ٹیمپریچر پر سٹی دینا ہے فیوم ہورڈ کے اندر تاکہ جو فیوم بنے وہ انوارمنٹ کے اندر ڈائیریکٹ نہ آئیں ہیمن کنٹیکٹ کے اندر ڈائیریکٹ نہ آئیں اب جب آپ نے ون نائٹ سٹی دے دیا تو ڈائیجیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے آئیس بات کو بھی پریپیئر کرنا ہوتا ہے تاکہ جو نائٹرک ایسڈ ہے اس کو کیا کیا جا سکے جو ہمارے پاس فلسک ہیٹ اپ ہوگی کیونکہ یہ ہائلی ایگزو تھرمیک ریاکشن ہوتا ہے ہیٹ ریلیز ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو فلسک گرم ہو جائے گی اس کو کول کرنے کے لیے نائٹرک ایسڈ کو کیا کرنا ہے ریڈیلی اویلیبل ہونا چاہیے تاکہ ہم کیا کرا سکیں ریجسن سٹارٹ کرنا سکیں ایچ فلسک کو کیا کرنا ہے ہیٹنگ مینٹل کے اوپر پلیس کرنا ہے اور لو ٹیمپریچر دے بھینا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر کو آہستہ آہستہ انکریز کرتے چلے جانا ہے وان ٹوینٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک جب وائلنگ سٹارٹ ہو جائے تو یہاں پہ کیا کیا بننا شروع ہو جائیں گے ریڈ اورنج فیومز بننا شروع ہو جائیں گے کیا بننا شروع ہو جائیں گے ریڈ اورنگ فیومز بننا شروع ہو جائیں گے نائٹروجین آکسائیڈ کے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے وان ٹوینٹی ڈگری سینٹی گریڈ تک جب تک فیومز جو ریڈ اورنگ تھے ان سے وائلنگ فیومز میں کنورٹ نہیں ہوتے جب وائلنگ فیومز کے اندر کنورٹ ہو جائیں تو اس سٹیج پہ کیا کا ایک رییکشن بہت تیزی کے ساتھ رییکشن ہوگا سیمپل اور پر کلورک ایسڈ کے درمیان میں اب اس تیزی کے ساتھ رییکشن ہونے میں کیا ہے کہ فلاس کو ریموو کر لینا ہے ہیٹنگ منٹل سے جب تیزی سے رییکشن ہو تو فلاس کو کیا کر لینا ہے دو منٹ کے بعد ہیٹنگ منٹل سے ریموو کر دینا ہے اور اس کو پھر اگین اگین ہیٹ کرتے رہنا ہے اس دوران خیال کیسی کا کرنا ہے یہ خیال کرنا ہے کہ جو پر کلورک ایسڈ کے درمیان میں اور سیمپل کے درمیان میں ریاکشن ہے وہ ریپیڈلی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے اگین اینڈ اگین جنٹل ہیٹنگ کرنی ہے تاکہ جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو ریاکشن فاسٹ ہو جائے گا جب ریاکشن فاسٹ ہوگا تو ڈرائنگ ہوگی ڈرائنگ کی وجہ سے کیا ہے ایکسپلویون ہو سکتی ہے اب ایکسپلویون کو پریونٹ کرنے کے لئے فلس کو کیا کیا جاتا ہے اگر ڈرائنگ ہو جائے تو ڈرائنگ ہو جائے تو ڈرائنگ کر کے کیا کیا جاتا ہے اس میں ورن ایمل نائٹک ایسے ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو اگین آہستہ آہستہ سے ہیٹ کیا جاتا ہے جب ریاکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر جو ٹیسٹ سولیشن ہوتا ہے کیا کرنا ہے ریاکشن آف ٹیسٹ سولیشن مطلب پر کلوری ایسٹ کا کمپلیٹ ہو گیا تو ٹیمپریچر کو کیا کر دینا ہے انکریز کر دینا ہے ٹیمپریچر انکریز کرنا ہے کتنے ٹائم کے لیے ٹو مینٹس کے لیے پھر کیا کرنا ہے سیمپل کو ڈرائی کرنے سے کیا کرنا چاہیے بچانا چاہیے اگر کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل ڈرائی ہو گیا تو اسے ایکسپلوجن ہو سکتا ہے پھر کیا ہے ریموو دا فلاسک رام دا ہیٹنگ مینٹل جب آپ کی ڈیجیشن ہو گئی ٹو مینٹس کے لیے آپ نے ہائی ٹیمپریچر بھی دے دیا ڈرائنگ سے پریونٹ کر لیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو فلاسک ہے اس کو ہیٹنگ مینٹل سے ریموو کر لینا ہے اور اس کو کول کرنا ہے کول کرنے کے بعد جو ہمارے پاس ڈیجیسٹڈ سولیوشن ہے اس کو فیفٹی ایمل والیومیٹرک فلاسک کے اندر پلیس کر دینا ہے فیفٹی ایمل والیومیٹرک فلاسک کے اندر پلیس کرنے کے بعد جو ہمارے پاس بیکر تھا یہ جس کے اندر ہم نے ڈیجیشن کی تھی اس کو ہم نے رنز کرنا ہے رنز کرنے کے بعد ہم نے ڈی آئنائزڈ وارٹر کے ذریعے جو والیوم ہے وہ فیفٹی ایمل تا کر دینا ہے جو ہمارے پاس فلاسک ہے اس کا اب یہاں پہ کیا ہوگا کچھ پریسپٹیشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں کیا پریسپٹیشن ہوں گے یہاں پہ کہیں with high salt especially سیمپل ہے with high salt تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے پریسپٹیشن کو پریونٹ کرنے کے لئے سیمپل کو شیک کرنا چاہیے اب جو ڈیلیوٹڈ سیمپل ہے اس کو ایسے ہی اوور نائٹ سٹے دینا ہے اس کے بعد اس کو وارٹمنٹ فیلٹر پیپر نمبر فائی فورٹی ون کے ذریعے انیلسی سے پہلے کیا کرنا ہے فیلٹر کرنا ہے فیلٹر کرنے کے بعد اس کو انیلائز کرنا ہے بایدہ یوز اپ آٹامک ایبزارپشن سپیکٹرو فوٹو میٹر آٹامک ایبزارپشن سپیکٹرو فوٹو میٹر کا پرنسپل یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ جو ہمارے پاس منڈرلز ہوتی ہیں ان کو ڈیفرنٹ وییولینٹ پہ میر کرتا ہے ہوتا کیا ہے کہ جو منڈرل ہوگی وہ اپنے آئینز میں تبدیل ہو جائے گی اور ان آئینز کی کنسنٹریشن سے ہمیں کیا پتہ جال جاتا ہے کہ اس منڈرل اس سیمپل کے اندر ہمارے پاس فیلان منڈرل اتنی ہے تو ہم اگینسٹ سٹینڈرڈ سولیشن کیا کرتے ہوتے ہیں کسی بھی منڈرل کی کنسنٹریشن ریٹرمائن کرتے ہوتے ہیں یہاں تک آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں